اللہ وبرکاتہ بھی الحمدللہ رب العالمین والآقبت للمتقین والصلاة والسلام اللہ سجد الانبئائی والمرسلین وآلہ آلہ وآصہابہ اور جبین اתחرین اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الناس قد جاءکم برحان من ربکم صدق اللہ الرحیم بعد توحید کے متوالو خران کریم کے فیداکارو شمع رسالت کے پروانو آئیے کچھ کہنے اور سننے سے پہلے ہماری اور آپ کی ساری کائنات کے مرکز یقید آخائن نامدار مکہ کے سردار مدینی کی تاچدار دکیوں کے دامن میں سکھ ڈالنے والے بیچین دلوں کو چین اتا کرنے والے ٹوٹے ہوئے دلوں کو چھوڑنے والے بیس سہاروں کو سہارا دینے والے ہماری انتخال کے بعد گھر والے محلے والے سب مل کر خبر کے اندھیرے گڑے میں چھوڑ کر جانے کے بعد اور چالیس قدم جانے کے بعد مدینے سے آنے والے اپنے خدموں سے ہماری اندھیری خبر کو نور سے روشن کرنے والے حضور احمد مشتبہ محمد مصطفی ارواح نافذہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں میں جس طرح درود و سلام پڑھاؤں آپ میرے ساتھ باعواز بلند پڑے کیونکہ آپ ماشاءاللہ کوزگی و سلسل بارہ جلسے جو بھی مناخت کیے گئے ہیں آپ روزانہ ایک جلسہ اٹین کر رہے ہیں آج آپ کے سامنے میری باری ہے تو آپ شاہد درود شریف بار بار بلند آواز سے پڑھو بولنگ کی نوبت نہیں آئے گی کیونکہ کنٹینو آپ علماء اکرام کے بیانات سن رہے ہیں تو آپ میرے ساتھ باعواز بلند پڑھیں السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وَعَلَىٰ عَلِكَ وَأَصْحَابِكَ یا نُورَ اللَّهُ سُبْلَلَّهُ تَعِلَىٰ عَلَيْكَ وَسَلَّمُ اللہ رب العزت کا بے پناہ کرم اور احسانِ عظیم ہے کہ اس نے اپنے پیارے محبوب کے صدقے میں آج آپ کو اور ہم سب کو سڑکوں پر گارڈانوں میں ہاسپٹلوں میں مکان کے بیڈوں پر نہیں بٹھایا بلکہ میلاد مصطفیٰ کی ذکر کی بیفل میں بٹھایا ہے یہ بہت بڑا احسان ہے اس کا کرم ہے لوگ ادونی کے ہاسپٹل میں ریچو کے ہاسپٹل میں کرنول میں یہ امرجنسی میں گل کو چڑھا لے کر بیڈ پہ پڑے رو رہے ہیں اللہ کاش ہمارے کو اگر صحیح دیتا ہم بھی میلاد کی محفل میں بٹھتے نماز پڑھتے مگر اللہ نے ہم سب کو صحیح تتا فرما دی جو ہم اس وقت ہاسپٹل کے بیڈ پہ نہیں کوزگی کی سرزمین پر ذکر میلاد مصطفی سن بٹھتے ہیں ہم اس کا کتتہ بھی شکر ادا کرے کم ہے آئیے سرکارِ مدینہ کے دیوانوں ابھی ابھی میں آپ حضرات کو دروش شریف پڑھایا ہوں کچھ لوگ پڑھے کچھ نہیں پڑھے کچھ آہستہ پڑھے کچھ تو ٹوٹلی لاکھ کر لے کر بٹھے ہیں آئیے دروش شریف نہیں پڑھنے کا انجام کیا ہے حدیث سب پڑھ رہے ہیں پڑھایا بھی جاتا سنا بھی جاتا سنایا بھی جاتا عمل کون کرنا عمل ضروری ہے جو بھی حدیث آتی ہے سامنے اس پر عمل ضروری ہے اللہ کے پیارے محبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جانسار صحبہ کے درمیان میں بیٹھے ہوں اللہ کے پیارے محبول فرماتے ہیں کل بروز قیامت اللہ کچھ لوگوں کو جنت کی خوشخبری دے گا کہ تم جنت میں جاؤ تو سارے لوگ جنت کی طرف جائیں گے تو وہ جنت کا راستہ بھول جائیں گے صحبہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ جنت کی خوشخبری سننے کے بعد بھی وہ جنت کا راستہ کیوں بھول جائیں گے آخہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو دنیا میں مجھ پر دروش پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھی بھول جائے گا اب بھئے آپ کی توجہ چاہتا ہوں تھوڑی باتیں آپ کے سامنے رکھو یاد رکھیے سرکار کے دیوانوں جنت کی خوشخبری کس کو دی جائے گی جس کی نمازیں زیادہ ہو جس کے نیکیاں زیادہ ہو جس کے روزے ہو جس کا حج ہو جس کی عبادت ہو جس نے زکاة ادا کی ہو یعنی ساری عبادتیں تو کر لیا جنت میں جانے والے کام تو کر لیا مگر ایک کام نہ کرنے کی وجہ سے وہ جنت میں نہیں جا سک رہا ہے راستہ بھول رہا ہے نماز تو پڑتا تھا نبی پر دلود پڑنا بھول گیا روزے تو رکھتا تھا نبی پر دلود پڑنا بھول گیا حج تو کرتا تھا نبی پر دلود پڑنا بھول گیا میں نبی کا نام دے رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم کی نام آپ بیان نہیں سن رہے ہیں مگر دلود نہیں پڑ رہے ہیں جب بھی نبی کا نام آتا ہے دلود شریف پڑنے کی عادت ڈالو جو نبی کا نام سن کر درود پرنا بھول گیا وہ جنب کا راستہ بھی بھول جائے گا ابھی ہم اس اشتنا میں بیٹھے ہیں اس تیت پر ابھی منہ منہ بچے آ کر آخا کی شان بیان کرے جب ان کی زمان سے میرے نبی کا نام آیا سن اللہ علیہ وسلم تو کہنا چاہیے ورنہ یاد رکھو جنب کا راستہ بھول جائیں گے جب بھی نبی کا ذکر ہو بولو صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی رسول کا ذکر ہو بولو صلی اللہ علیہ وسلم میں نبی کا نام لے رہا ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں یاد رکھئے ایک بار صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیا اللہ اس پر دس رحمتوں کو نازل کرتا ہے اس کے دس گناہوں کو بٹا دیتا ہے اس کے دس درجہ بلند کرنیتا ہے ایک بار نبی کا نام لیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیا اتنا سواب ہے پورا بیان ختم ہونے تک جتنی مرتبہ درود پڑے گا اتنا ہی سواب اسے مل جائے گا اور محبت سے بولو سبحان اللہ پیچھے سے آواز نہیں آ رہی صرف بل کر بولو جب کبھی بھی نبی کا نام آئے تو دور شریف پڑنا اس لیے کہ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں ہمارے مولانا نے بچوں کو اچھی تربیت دی ہے ایک بچی نے یہ کہا اللہ کے نبی کے حدیث کو بیان کیا تم اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم اپنی ماں سے زیادہ اپنے باپ سے زیادہ اپنی بیگی سے زیادہ اپنے بچوں سے زیادہ اپنی اولاد سے زیادہ اپنی دولت سے زیادہ اپنے وطن سے زیادہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ جب تک ہم نبی سے کامل محبت نہیں کریں گے مومن نہیں ہو سکتے اور محبت برتی کیسے اور محبت ہوتی کیسے نماز پڑھنے سے ہی محبت نہیں پیدا ہوتی کیونکہ شیطان بھی نماز پڑھتا تھا درود نہیں پڑھتا تھا شیطان بھی نماز پڑھتا تھا عدم نہیں کرتا تھا شیطان بھی نماز پڑھتا تھا مگر سر اللہ کے حکم پر آدم کے سامنے نہ جھکانا یہ بتا رہا ہے کہ ساری نماز اللہ نے اس کے موں پر مار کے بتا دیا جس کی نماز میں محبت نہ ہو جس کی نماز میں عدب نہ ہو وہ نمازیں بھی ہم خمال نہیں کرتے ہم تو عدب والے ہیں محبت والے ہیں ہم تو عشق والے ہیں ہمارے پاس محبت بھی ہے عدب بھی نظر آ رہا ہے اس لئے سرکار کے دیوانوں اہل سنت والجماعت والے محبت والے بھی ہیں نماز والے بھی ہیں سریف نماز نماز نہیں ملتے ہم تو میلان والے بھی ہیں ہم کو گیاری بھی کرتے ہیں ہم کو باروی بھی کرتے ہیں ہم کو غریب نماز کی چھٹی بھی کرتے ہیں ہم بندہ نماز کی چھرانا بھی کرتے ہیں ہم نمان جعفر صادق کے کمبے بھی کرتے ہیں ہم سب کچھ کرتے ہیں نماز بھی پڑھتے ہیں قرآن بھی پڑھتے ہیں اور بچوں کو ایسی تربیت دے کر عاشق رسول بھی بناتے ہیں ناکہ شریف نماز نہیں نماز اُم حق پڑھا یہ یاد رکھ لیے ہر کوئی نماز 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 کہتے ہیں جس کی نماز میں عشق اور محبت عدب نہ ہو اس کی نماز اللہ کی بارگاہ میں خبول لیں ہوتی ہیں عشق محبت اور محبت ایسی چیز ہے پوری نماز میں غور کریں کہ پوری نماز میں کیا ہے لفظ میرے نبی کا اسم مبارک ایک احمد ہے وہ احمد کی ادا ایک نمازی نماز میں